کسان بھائیو ویسے تو گیہوں کی فصل میں پیلاپن ہونے کے بہت سارے کارن ہوتے ہیں لیکن ایک سمسیہ ہو سکتی ہے جڑماہو کی سمسیہ آج کل جڑماہو والی سمسیہ بھی گیہوں میں بہت زیادہ دیکھی گئی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی کے بسے پر چرچا کریں گے کہ جڑماہو اگر آپ کے پودھ میں لگا ہوا ہے تو آپ کو پہچان کیسے کرنی چاہیے کیسے آپ کو اس کا نیانترن کرنا چاہیے کون کونسی دماؤں کا استعمال کس سمیں کرنا چاہیے جس سے زیادہ لاب ملے گا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کسان ساتھوں پیلاپن ہونے کی بہت ساری وجہ ہوتی ہے مائیکل نیٹرنس کی کمی کی وجہ سے کئی بار پیلاپن ہو جاتا ہے صحیح سے ہم خاد نہیں ڈال پاتے ہیں نائٹروجن کی کمی سے پیلاپن ہو جاتا ہے زیادہ پانی بھرنے کی وجہ سے یا پھر بہت دن تک بہت زیادہ نمی ہونے کی وجہ سے بھی ہماری فصلے پیلی ہو جاتی ہے موسم کے حساب سے کئی بار زیادہ برسات ہو گئی تو ابھی فصلوں میں پیلاپن آ جاتا ہے لیکن آج کل ایک نئی سمسیاں نئی تو نہیں ہے بہت دنوں سے یہ سمسیاں ہوتی ہے لیکن آج کل اس کا پرکوب کافی زیادہ ہونے لگا ہے وہ ہے گیہو میں جڑ ماہو کی سمسیاں اب جڑ ماہو کی سمسیاں کیا ہوتی ہے ماہو تو آپ نے سونا ہی ہوگا پودھے میں لگتے ہیں جب پھول اگر آتے ہیں تو بھی لگتے ہیں پھر ویسے بھی لگ جاتے ہیں ماہو آپ کی پتیوں سے بھی رس چوزتے ہیں یہ جو جڑ ماہو ہوتا ہے یہ آپ کے جڑوں سے رس چوزتا ہے آپ کے مٹے کے اندر رہتا ہے تنے کے پاس بھی آپ کو مل جائے گا اور یہ نیچے سے جو جڑے ہوتی ہے اس کا رس چوزتا رہتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ فصلے پہلے پیلی ہوتی ہیں اس کے بعد دیر دیرے آپ کا پودھا سوپنے لگتا ہے تو اس کا پرکوب اگر زیادہ چھت پھل میں پھیل جاتا ہے زیادہ دور تک پھیل جاتا ہے تو کئی بات ہمیں بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے خاص کر سلواتی وقت ہمیں جب آپ کے پودھے میں جڑوں کا بکاؤس ہونا چالو ہوتا ہے اس سمیں اس کے پرکوب کا بھی سمیں کافی تیجی سے پھیلتا ہے تو چلیئے سب سے پہلے جانتے ہیں اس کے لچھن کے بعد میں لچھن میں نے بتا ہی دیا یہ آپ کے پودھے کے جڑوں میں ہوتا ہے جڑوں یا تنوں کی آس پاس یہ دکھائی دے سکتا ہے بہت چھوٹے چھوٹے ایک دم جویں کے آکار کی آس پاس یا اس سے تھوڑا بڑے ہوتے ہیں آپ کو آنکھوں سے دکھائی دے جائے گا اور جب آپ اپنے کسی پیلے پودھے کو کھاڑیے گا تو پیلے پودھے کے اگر جڑوں میں کچھ آپ کو کیڑے دکھائی دے رہے ہیں یہاں پہ میں کچھ تصویریں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کو ویڈیو میں کچھ ایمیج دکھتے ہوگا تو ایسے ہی آپ کے اگر پیلے والے پودھے کی جب آپ پیلا والا پودھے اکھارتے ہیں اور اس کی جڑوں میں ایسے ہی کچھ کیڑے آپ کو دکھائے دیتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے گیہوں کی فصل میں جڑ ماہو کا پرکوپ ہو گیا ہے اب یہاں پہ چلیے جانتے ہیں اس کا نیانٹرن کیسے کر سکتے ہیں نیانٹرن کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں یہاں پہ ہم دو طریقے آپ کو بتائیں گے جو بھی آپ کو آسان لگے وہ طریقہ کی سانساسی اپنا سکتے ہیں پہلا طریقہ ہوتا ہے اگر آپ نے ابھی تک یوریا نہیں ڈالی ہے اگر آپ نے پہلا پانی لگا دیا ہے پھر لگانے والے اور آپ نے یوریا نہیں ڈالی ہے تو یہ طریقہ آپ اپنا سکتے ہیں اس طریقے میں آپ کو لینا ہے ففرولن جو 0.30% جی آر میں آتا ہے جو ریجنٹ آتا ہے اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس کی آپ کو 6 سے 8 کلو ماترہ آپ کو 6 سے 8 کلو ریجنٹ جو ہوتا ہے اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں پھر کوئی بھی اس فارمول میں جو بھی دوائیں آپ کو ملتی ہیں اس کا استعمال کر سکتے ہیں 6 سے 8 کلو پرت اکڑ کے حساب سے آپ کو یوریا خات کے ساتھ ملا کے اگر آپ پریوک کر دیتے ہیں تو اس سے بھی اس کا نیانترن آسانی سے ہو جاتا ہے اس سے بھی آپ اس کا بچاؤ کر پائیں گے یہ تو پہلا طریقہ ہو گیا اس سے بھی آپ نیانترن کر پائیں گے اب یہ طریقہ بہت سے کسان سا تھی جنہوں نے یوریا ڈال دیا ہے تو کیا کرتے ہیں دوسرا طریقہ بھی آپ اپنا سکتے ہیں پھر دوسرا طریقہ تھوڑا اچھے سے کام کرے گا تو دوسرے طریقے میں اگر آپ نے یوریا ڈال دیا ہے آپ مٹی میں زیجنٹ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آسان طریقہ ہے اس کا آپ اسپری بل سے پتیوں کے اوپر چھڑکاؤ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم تین فارمولے آپ کو بتائیں گے تینوں میں سے جو بھی آپ کو آسان لگے اس کا آپ اسپری بل سے پریوب کر سکتے ہیں پہلے فارمولے میں آپ استعمال کریں گے امڈا کلولو فیڈ جو امڈا کلولو فیڈ آتی ہے سترہ پوائنٹ آٹھ پرتیسات ایس سل میں اس کی آپ کو سو ایمل ماترہ لینی ہے پرت ایکڑ کے حساب سے اس کا آپ اسپری بل سے پریوب کریں گے تو بھی آپ کے پودے میں جڑھ مہکو کا نیانتر ہو پائے گا اگر آپ اس کا استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ایک دوسرا طریقہ بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کو لینا ہے اس میں تھائیو می تھاکسم 20% WG والا جو آتا ہے اس کی 40 گرام ماترہ پرت ایکڑ کے حساب سے آپ کو اس کا بھی اسپری کرنا ہوتا ہے آپ یہ بھی طریقہ اپنا سکتے ہیں اگر آپ اس کا استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ایک تیسرا طریقہ بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو لینا ہے 20% EC میں جو آتا ہے 400 ml پرت ایکڑ کے حساب سے استعمال کرنا ہے تو چاہے آپ امڈا کلولو پرنج لے لیجئے چاہے آپ تھائیو می تھاکسم لے لیجئے چاہے آپ لے لیجئے کلولو پرنج فارس تینوں میں سے کسی ایک کہی آپ کو اسپری بھی سے پریوب کرنا ہے اس کے استعمال سے بھی آپ کے پودے میں اس کا نیانترن کافی اچھے سے ہو پائے گا میرا ماننا ہے کہ اگر آپ اسپری کرتے ہیں تو اس کا اثر تھوڑا جلدی ہوتا ہے اور جلدی سے اور آسانی سے اس کا نیانترن آپ اسپری بھی سے بھی کر سکتے ہیں آپ چاہے تو دونوں میں سے جو بھی آپ کو طریقہ اچھا لگی اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں اب کن کے سان ساتھوں کو نہیں استعمال کرنا ہے یہ بھی آپ جان لیجئے ایسے ہی نہیں کہ آپ کی فصل میں آپ کو پیلہ پن دکھیں اور آپ کو اس کا استعمال کر دینا ہے کیول پیلہ پن دکھنے سے ہی آپ کو اس دوہ کا استعمال نہیں کرنا ہے سب سے پہلے کھیت میں جائیے کوئی ایک پیلا والا پودھا ہے ایک دو پودھا آپ اکھار کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پودھے کے جڑوں میں اگر آپ کو دیکھیں کہ ہاں جڑ ماہو لگا ہوا ہے تب ہی آپ کو ان دواؤں کا استعمال کرنا ہے انتہا دواؤں کو ڈالنے کی کوئی بھی آسکتا نہیں ہے پیسہ برباد کرنے کی کوئی بھی آسکتا نہیں ہے پیلاپن بہت ساری وجہ سے ہو سکتا ہے کئی بار جنگ کی کمی سے بھی پیلاپن ہو جاتا ہے تو جنگ کی پورتی کے لیے کئی بار ہمیں یوریا یعنی نائٹروجن صحیح سے نہیں ڈال پاتے ہیں تو اس کی کمی سے بھی پیلاپن آ جاتا ہے کئی بار مایکر نیٹرنز کی کمی سے بھی پیلاپن آ جاتا ہے تو آپ بہت سارے مایکر نیٹرنز جو آتے ہیں کوئی بھی اچھا والا ڈال سکتے ہیں اور کئی بار زیادہ پانی بھرنے سے بہت زیادہ نمی ہونے سے بھی یہ سمسیا جاتی ہے تو پہلے آپ کو چک کرنا ہے اگر جڑ ماہو آپ کے کھیت میں لگا ہوا ہے تب ہی آپ کو ان دواؤں کا استعمال کرنا ہے انتہ آپ کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج کی جانکری آپ کے لیے اپلوگی ثابت ہوگی ویڈیو اور جانکری اگر اچھی لگی ہو تو آپ ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں اور کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ نیچے کمنٹ کریے ہم کمنٹ کے مادیم سے آپ کو پھر سے دوبارہ کوئی جانکری چاہیے تو وہ پردان کر دیں گے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دہنے بات